لاہور میرے لیے ایک افثانوی شہر ہے جسے پڑھتے گھومتے سمجھتے میں کبھی تھکا ہوں نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے صرف لاہور ہی نہیں میرے لیے پورے پنجاب کا احساس ہی ایلگ ہے لاہور کچھ اس لیے دل کے زیادہ قریب ہے کیونکہ یہاں وہ وقت گزارا جو باقی زندگی میں فلیش بیک کی حیثیت رکھتا ہے میں دوبارہ سے وہ وقت تو نہیں گزار سکتا لیکن بدلتے کرداروں اور ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنی کتاب کے اوراک پلٹ کر پیچھے جھاک ضرور لیتا ہوں لڑکپن کا زمانہ ایسا وقت ہے جو چاہے انسانوں کے جگل میں گزارا جائے یا درختوں کے کچھی گلیوں میں گزرا ہو یا پکے بنگلوں میں وہ پوری زندگی سائے کی طرح انسان سے چمٹا رہتا ہے جیسے سایہ روشنی کی سمت کے حساب سے جگہ بدلتا رہتا ہے ویسے ہی یہ وقت بھی وقت با وقت جگہ بدل بدل کر بتاتا رہتا ہے کہ میں بھی تو ہوں کیا ہوا جو گزر گیا پر گزارا تو تم نے ہی ہے تین سال لاہور میں گزارنے پھر کراچی کا ہو جانے کے بعد میرے لاہور کی دو چکر ایسے لگے جن میں کام کا بوجھ کم تھا تو اسی بوجھ کو پیروں پر منتقل کرتے ہوئے کبھی دلی دروازے کو کھٹ کھٹایا گیا کبھی داتا دربار اس سے ملحقہ علاقے میں لوگوں کی شکلیں تاڑی گئی قصہ یہ ہے کہ ہم کراچی کی تیز بارش کراچی کو تیز بارش کے حوالے کر کے ٹرین سے لاہور پہنچے تو بارش بھی پیچھا کرتی کرتی پہنچے اور ہماری طرح اتنے لمبے سفر کے بعد وہ بھی کمزور ہو چکی تھی میرا خیال تھا کہ لاہور میں دھند ہمارا استقبال کرے گی لیکن یہ خوش فہمی ثابت ہوئی مجھے دھند بھری راتوں میں مفلر نوپیٹے اس کی گیلی خوشبو میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے خیر ہلکی بارش نے لاہور کے موسم کو رومان بھی بنا دیا تھا جب چائے کی پیالی ہونٹوں کو لگائے جب آپ کی گال پر بارش کی گوندیں بوسے دے رہی ہوں اور دل اس لمحے کے رک جانے کی خواہش کیا کہ گھٹنے ٹھیک دے جب جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے مو میں پان رکھے آپ آدھی رات کو ٹیکسالی دروازے کی ان گلیوں میں گھوم رہے ہوں جن کا ذکر لڑکپن میں آپ کے کان لال کر دیتا تھا جب فوڈ سٹریٹ کی چار منزلہ ریسٹورنٹ کی چھت سے دکھتا پرانا لاہور آپ کی سوچ کو ایسے دھڑائے جیسے بچپر میں گاؤں کی چھتوں پر آپ جوڑتے پھرتے تھے آدھی رات کا لاہور پوری زندگی یاد رہتا ہے خالی گلیوں کی سرخ انڈوں پر چلتے ارد گد پھیلی صدیوں کی کہانیوں کے بیچ آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں یہ گلیاں بادشاہوں اور فقیروں نے آباد کی پھر یہی دفن ہو گئے اب بادشاہوں کے مطورے ویران پڑے اور فقیروں کی مزاروں پر دے گے چڑتی داتا دربار کے تھنڈے فرش پر بیٹھے گرم گرم سے جذبات لیے ہم وہاں گھومتے مسافروں متلاشیوں اور ملنگوں کے چہروں کو طاقتیں خود متلاشی بنے ہوئے تھے میں یہاں کیوں آیا ہوں یہ مجھے معلوم تھا لیکن مجھے چاہیے کیا اس کے جواب کی تلاش تھی اتنے میں یا ہیو یا قیوموں کا ورد کرتے کچھ لوگ ایک میت کو کندے پر اٹھائے لے آئے میت کا مو دیکھانے کے بعد فوری طور پر نمازے جنازہ ادا کی گئی پھر ایک لمبی سی دعا جانے کون شخص تھا اور اسے کیا معلوم کہ کون کون اس کے جنازے میں ہوگا اور جنازے والوں کو کیا معلوم کہ وہ کس کس کے جنازے میں ہوگے جنوری کی اس آدھی رات میں داتا دربار کے فرش پر لگا سنگے مرمر مجھے خود پر کھڑے نہیں ہونے دے رہا تھا تو میں چلتا رہا کہ جب تک میرے پاؤں اس یخ بستہ پتھر سے مانوس نہ ہو جائے سینکڑوں مسافر بستروں سمیت خوشک کونوں میں بڑے ہوئے تھے اور باقی وہیں باٹی جانے والی چائے کے لیے ایک دری پر بیٹھے تھے میں بھی دری پر جگہ دون کے بیٹھ گیا اور چائے باٹنے والے کی طرف سوالیاں نظریں گاڑ دیں رابطے کے لیے محول سازگار تھا سگنل پورے تھے داتا دربار سے نکلے تو بھوک سے برا حال تھا پیدل ہی ٹکسالی دروازے کی طرف سے نکلے ان گلیوں کا صرف ذکر ہی سنا تھا کہ کیسے گھروں سے گھنگروں کی آوازیں آتی ہوں گی کیسے ہر دروازے کے پیچھے ہارمونیم بستہ ہو گئے لیکن ایسا کچھ نہ تھا سب ختم ہو چکا تھا چھپ چکا تھا اور لوگ دوسرے علاقوں میں جا بسے تھے اندرونے ٹکسالی گیٹ ہم نے توا چکن کھایا اور مجھ جیسا شخص جو پورا برگر نہیں کھا سکتا وہ پورا توا چکن کا پیس کھا کر للچائی نظروں سے دوسروں کی پلیٹو میں چھاک رہا تھا گرم بستر سے نکلے ہم جیکٹیں پہنے داتا دربار سے ملکہ علاقے پیر مکی کی گلیاں چھاند رہے تھے تو دیکھا کہ بارش کے پانی کے ساتھ فٹ پاتھ پر کسی دکان کے سٹینڈ پر ڈبل بیڈ لگائے دو لوگ کوئی نہ کوئی خواب تو دیکھ رہے ہیں پاس سے گزرتی موٹر سائیکلوں کی گرج اور ان سے اڑتا پانی بھی ان کے خوابوں میں کوئی نہ کوئی حصہ تو ڈال رہا ہوگا مسجد وزیر خان مسجد وزیر خان اور اس کے اردگرد کا علاقہ سکون کا گڑھ ہے فٹوگرفی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے بہت کچھ دکھ جاتا ہے ویسے بھی خالی جگہیں آپ کے بھرے ہوئے اندر کو جھن چھوڑ دیتی ہیں دلی دروازے کی شاہی گزرگاہ سے جڑی یہ عوامی گلیاں مجھ جیسی بٹکی روح کے لیے ایک تسکین تھی میرے لیے ان میں کشش اس لیے بھی تھی کیونکہ میں بھی ایسی ہی گلیوں میں پلا بڑا اور جوان ہوا لیکن لاہور اپنے اندر خاص بات رکھتا ہے لاہور کا یہ والا احساس میں تین سال لاہور میں رہنے کے باوجود بھی حاصل نہ کر پایا تھا جب مجھے اس بار ملا لاہور تم مجھے ہمیشہ عزیز رہو گے تم میرا وہ وقت ہو جو کبھی بھولتا نہیں میرا وہ سہارا ہو جو مشکلوں سے ملتا ہے میرے دل کی رونک شاید تم ہی نے آباد کی تھی اور لگتا ہے کہ تم ہی ختم کرو گے تم ایک امید ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ تم امید رہو گے مجھے پوری امید ہے